انجسٹنگ انٹریز کا اس کی پرابلمز ایکسرسائزز اور ان کی سولوشنز اس ویڈیو میں کریں گے ایکاونٹنگ کی بک میں الیونتھ ایڈیشن میں یہ چیپٹر فور ہے سب سے پہلے ہے پرابلم 4.1 آپ کی بک میں پیج نمبر 180 پر الٹسی کو ایڈجسٹ 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 انویلی اس کو سمجھنا ہے اگر transaction سمجھ آگئی تو adjusting entry کرنا بہت آسان ہے سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو adjustments ہوتی ہیں یہ monthly ہوتی ہیں یعنی کہ ہم نے ہر منت ہر entry کو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ ایک منت کیلئے کی جاری ہے پورے سال کیلئے نہیں ہے تو ہم نے صرف اتنی ہی amount لکھنی ہوگی جتنے ایک مہینے کی بنتی ہے اور closing یہ کرتی ہے انوالی اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہم صرف adjusting entry کی بات کر رہے ہیں closing کی نہیں most guests of the resort یہ ہے ایک resort resort ہوتا ہے ایک restaurant یعنی ایک guest house جہاں پر لوگ آتے ہیں اور rooms rent پہ لیتے ہیں تو یہ جو resort ہے اس کے زیادہ تر guests جو ہے وہ pay کرتے ہیں at the time they check out جب وہ room چھوڑ کر جاتے ہیں اس وقت وہ payment کرتے ہیں and the amount collected are credited to rental revenue تو جو ہمارا resort ہے ہمارا جو restaurant ہے وہ جو یہ پیسے ہمیں ملتے ہیں جب guests چلے جاتے ہیں جاتے وقت جب وہ fees ہمیں pay کرتے ہیں جو rent ہمیں دیتے ہیں اس کو ہم اپنے accounts میں credit کرتے ہیں rental revenue کے نام سے کیونکہ revenue ہمیشہ credit ہوتا ہے تو جب ہمیں rent مل جاتا ہے تو ہم اسے rental revenue کے نام سے credit کر دیتے ہیں لیکن a few guests pay in advance for rooms کچھ guests ایسے بھی ہیں جو advance payment کرتے ہیں ویسے تو ہم جو ہے guests کو facility دیتے ہیں کہ وہ at the end pay کریں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو advance میں payment کرتے ہیں جب advance ہمیں payment مل جاتی ہے تو ہم اس amount کو credit کرتے ہیں un-earned rental revenue کے نام سے دوبارہ سے دیکھیں کہ جب ہمیں guest room چھوڑتے وقت جب وہ رہ کر stay کر کے چلے جاتے ہیں اس وقت payment کرتے ہیں تو ہم اسے rental revenue کے نام سے credit کرتے ہیں لیکن جب وہ advance payment کرتے ہیں تو ہم اسے un-earned rental revenue کے نام سے credit کرتے ہیں ہم نے last lecture میں دیکھا تھا کہ un-earned ہم اس revenue کو کہتے ہیں جب ہم نے service اب تک نہیں دی لیکن پیسے مل گئے تو advance میں جب ہم ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو اس revenue کو ہم rental revenue بلکہ un-earned rental revenue کہیں گے یہ صرف rental revenue اس وقت بنے گا جب ہم اس service پوری کرتے ہیں جب وہ جتنے دن کا انہوں نے rent pay کیا وہ اتنے دن گزار کے guests چلے جائیں گے The following information is available as a source of preparing adjusting entries at December 31st تو extra information جو ہمیں entries دی ہیں وہ یہ ہے جس سے ہم نے entry کرنی تو اس question سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک تو main بات اس میں یہ کہی ہے کہ جو adjustment ہے وہ ہم نے monthly کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا question ہے اس میں جو company ہے یہ دو طرح کی revenues کی ہوتے ہیں rental revenue simple اور un-earned یعنی کچھ لوگ advance میں payment کرتے ہیں اور کچھ end میں کرتے ہیں تو یہ دونوں طرح کی transactions ہوں گی instructions one by one ہم اس کو کرتے جائیں گے یہ ساری A سے لے کے H تک adjusting entries کی detail ہے in common entries میں convert کرنا ہے بالکل اسی طرح ہم کریں گے adjusting entry کے heading دیں گے date, account, title, explanation, debit or credit چاروں column, date ظاہر ہے سب کی ایک کی آئے گی کیونکہ December 31st کو ہم کر رہے ہیں تو سب میں same date آئے گی ایک بار لکھ لینا کافی ہے سب سے پہلے transaction number A ہے کہ salaries earned by employees but not yet recorded or paid amount to 7,900 dollars employees نے salaries earned کر لی ہے لیکن ابھی تک ہم نے نہ ہی record کیا ہے نہ ہی ہم نے ان کو pay کیا ہے یہ salaries جو ہے ہمارے لیے کے expense ہے یہ ایسا expense ہے جو employees نے اپنی service ہمیں دے دی ہے لیکن ہم نے ان کو بھی تک پیسے نہیں دیے تو salaries expense ہمارا آ گیا ہے لیکن payable ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے pay نہیں کیا تو payable ہے تو expense جب آتا ہے وہ debit ہوتا ہے اور payable ایک liability ہے وہ جب آتی ہے تو credit ہوتی ہے تو entry ہم کریں گے salaries expense debit اور salaries payable یا account payable بھی کہہ سکتے ہیں credit amount 7,900 explanation to record salaries expense not yet paid explanation میں ہم debit اور credit دونوں چیزوں کو cover کرتے ہیں تو ہم نے لکھا کہ ہم salaries expense record کر رہے ہیں جن کو بھی تک ہم نے pay نہیں کیا پہلی entry ہو گئی اسی کی نیچے آپ دوسری کریں گے دوسری entry transaction یہاں پہ میں نے transaction اس لئے لکھئے تاکہ بار بار پیچھے والی سلائٹ پہ نہ جانا پڑے آپ ایک sequence میں adjusting entries کریں گے transaction لکھنے کی ضرورت نہیں ہے second transaction ہے as of December 31st Elta Sequa جو owner ہے has earned 11,075 dollar rental revenue from current guests who will not be built until they are ready to check out تو ہمارے owner کو جو rent ملا ہے 11,075 کا ہے لیکن یہ اس نے earn کیا ہے ابھی تک اس کو ملا نہیں ہے earn کیا ہے مطلب یہ کہ room کی service provide کر دی تھی لیکن ملا نہیں کیسے پتا چلا نہیں ملا کیونکہ لکھا ہے ہم نے ابھی تک bill نہیں بھیجا not build کیوں ہم bill کیوں نہیں بھیج رہے ہم bill اس وقت بھیجیں گے جب guest check out کریں گے جب وہ ہمارا restaurant ہمارا hotel چھوڑ کے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا revenue جو ہے وہ ہم نے earn دو کر لیا یہ un-earned نہیں ہے ہم نے earn کر لیا کیونکہ ہم نے room provide کر دیا service دے دی لیکن ابھی تک ہمیں پیسے نہیں ملے تو پیسے نہیں ملے لیکن مل جائیں گے تو جب ملنے والے ہوتے ہیں اس جس کو ہم کہتے ہیں account receivable یا پھر revenue receivable تو یہ ایک asset ہے جس کو ہم debit کریں گے ہم لکھیں گے account receivable یا rent receivable اور rental revenue کو credit کریں گے rental revenue credit کریں مطلب ہم نے service دے دی ہے revenue earn کر لیا 11,075$ سے لیکن اب تک cash نہیں ملا تو receivable ہے account receivable یا rent receivable کو ہم نے debit کر دیا explanation to record rental revenue not yet received revenue کو record کیا ہے لیکن اب تک وہ receive نہیں ہوا next transaction number c on november 1 دوبارہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم entries کر رہے ہیں ڈیسمبر 31 کی ابھی جو بات ہو رہی ہے پہلی بات اس entry میں وہ november 1 کی ہو رہی ہے november 1 a suit of rooms was rented to a corporation for 6 months at a monthly rental of 32 3,200 suit of rooms کہتے ہیں series of rooms line سے series میں کچھ rooms تھے ایک company کو ہم نے rent پہ دیئے کتنے عرصے کے لیے 6 months کے لیے ایک مہینے کا rent جو بنتا ہے وہ ساروں کا ملا کے بنتا ہے 3,200 entire 6 months rent of 19,200 was collected in advance پورے 6 مہینے کا کرایا جو بنتا تھا 3,200 ایک منت کا 6 months کا ہمیں multiply by six کر دیا تو آجاے گا 19,200 یہ پورا 19,200 advance میں ہمیں اس company نے پے کیا تو جب ہمیں revenue کے پیسے advance میں مل جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں un-earned revenue اور اس company کا revenue وہ rent ہے تو اس کو انہوں نے credit کریں گے کس نام سے un-earned rental revenue کے نام سے تو اس transaction کو سمجھنا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1st November کو ہم نے advance payment receive کی تھی rent کی وہ ایسا revenue ہے جو ابھی تک ہم نے earn نہیں کیا کیونکہ ابھی تک ہم نے room provide نہیں کیا پہلے پیسے مل گئے تو اگر ہم اس کے لیے journal entry on November 1 to understand the adjusting entry adjusting entry کرنے سے پہلے اگر ہم rough میں journal entry کر لیں تو adjusting کرنا بھی آسان ہو جائے گا ضروری نہیں ہے question میں نہیں مانگا لیکن سمجھ نہیں کیلئے اگر کرنا چاہیں تو November 1 کو ہم نے کہا کہ ہمیں $19,200 advance پیسے مل گئے پیسے یعنی cash debit ہو گئے کر دیا $19,200 سے یہ unrental revenue ہمارا revenue نہیں ہے بلکہ یہ liability ہم نے last time پڑا کی یہ liability ہے کیوں کیونکہ جب ہم نے advance payment advance cash لے لیا ہے تو ہم liable ہیں کہ ہم رومز اپنے corporation جو ہمارے گیسٹ ہے اس کو provide کر ہے یہ جرنل entry تھی لیکن ہم سے adjusting entry مانگی adjusting entry کب ہوگی December 31 کو November 1 کو ہم نے advance پیسے لیے December 31 کو record کرنا ہے کہ جو 19,200 advance لیے un earned اس میں سے کتنا earn ہو گیا یعنی کتنے مہینوں کے پیسے ہم نے کتنے مہینے کے لیے روم ہم نے provide کر دی ہمیں question میں کہ ہم adjusting entry منتلی بناتے تو ہم نے صرف December کا record کرنا ہے سارا نہیں دیکھنا ایک مہینے کا کتنے پیسے بنتے ایک ایسی entry میں بتائے 3,200 بنتے یہ un earned rental revenue کم ہو گیا کیونکہ ہم نے روم rent پہ دے دیا سرویس دے دی تو یہ کم ہو کے debit ہو جاتی liability ہم نے ہم نے explanation لکھی to record rental revenue earned which was received in advance وہ جو advance received کیا تھا اس کے ایک مہینے کے پیسے ہم نے earn کر لی یعنی ایک مہینے کی سرویس ہم نے دے دی اس کو ہم نے record بھی کر لیا تو یہ دو طرح کے revenues تھے جس کو ہم نے record کیا ایک earn earn تھا اور دوسرا earn revenue جس کی service دے دی ہے دی transaction a limousine to carry guests to and from the airport had been rented beginning December 19 limousine کہتے ہیں ایک vehicle کو ایک گاڑی ہے جو کرتی کیا ہے وہ ہمارے guests کو airport سے لے کر آتی اور airport لے کر جاتی ہے December 19 کو ہم نے اس کو rent پہ رکھا تھا یعنی ہماری اپنی گاڑی نہیں بلکہ ہم نے rent پہ کسی اور سے لیے کمپنی کا نام کیا ہے جس سے لیے transport rental corporation ہم نے گاڑی rent پہ لیے December 19 کو جو ہمارے guests کو airport لے کر جائے اور وہاں سے ہمارے ہوتیل تک لے کر آئے at a daily rate of $120 وہ daily ہم سے ایک دن کا $120 چارج کرتی ہے وہ گاڑی no rental payment has yet been made ابھی تک ہم نے اس گاڑی کا rent پہ نہیں کیا یہاں پہ جس rent کی بات رہی ہے وہ rent ہمارا expense ہے اس سے پہلے ریمبر ریمبر جو total دن بنتے ہیں جس کے لئے ہم نے گاڑی کو rent پہ رکھا تھا وہ 13 دن بنتے ہیں تو ہم نے rent expense record کرنا ہے جس کو ابھی تک ہم نے پہ نہیں کیا یہاں پہ ہے no rental payment has been made ابھی تک ہم نے جتنے دنوں کے لئے اس کو رکھا تھا 13 دن ہو گئے اس کو use کرتے گاڑی کو ایک دن کا وہ charge کرتا ہے 120 تو 120 کو 13 سے multiply کر دیں کہ تمہار پاس آجائے گا 1560 تو یہ amount ہوگی December کے rent expense کی جو بھی تک ہم نے pay نہیں کیا next e-transition a six month loan in the amount of $30,000 had been obtained and on December 1st December کو ہم نے $30,000 کا ایک loan لیا ہے کتنے مہینوں کے لئے ہے 6 months کے لئے ہم نے کہا 6 مہینے بعد ہم اس کو return کریں گے interest loan لیا ہے تو اس پر interest دینا ہوگا interest دینا ہے یاد رہے کہ ملے بلکہ ہم نے pay کر نا interest is to be computed at a rate of 10% per year and is payable when loan is due جب یہ 6 مہینے پورے ہوتے تو ہم نے اس وقت interest کو pay کر نا ہے 10% کس کا 30,000 کا 10% جو ہم نے ہر سال دینا ہے no interest has been paid and no interest expense has been recorded interest ہمارا expense جو ہم نے کرنا ہے کیونکہ loan لے چکے تو interest دینا ہوگا لیکن ابھی تک نام نے دیا ہے اور نام نے اس کو record کیا ہے اس کا مطلب interest expense اور interest payable یا account payable کو ہم نے record کرنا ہے interest expense debit interest payable credit بالکل اوپر entry کی طرح amount کسی calculate ہوگی $30,000 loan ہے اس کے اوپر 10% interest ہے $30,000 multiply by 10 divided by 100 لیکن یہ ہے پورے ایک سال کا 12 مہینے ہوتے ہم جو ہے وہ ایک مہینے کی entry کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیسمبر 31 کو entry کر رہے ہیں ہم نے پورے سال کی interest کی amount نہیں بلکہ ایک مہینے کی نکال لیے تو 12 مہینے پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک مہینے کی interest کی amount $250 $250 $250 $250 جو ہم pay $250 loan کی amount تھی اس کے اوپر 10% interest دیتے ہیں جو کہ پورے سال ہم دیتے per year دیتے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے 12 ے ہم نے لکھا depreciation expense building asset کا نام accumulated depreciation building credit amount کے سے نکلے کہ depreciation is equal to cost cost divided by useful life 30 years تھی 12 سے multiply کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں question نے کہا تھا کہ existing entry ہم month end پہ کرتے ہیں تو 30 multiply by 12 پہلے کریں گے اس کے بعد جو آئے گا اس کو divide کر دیں گے 1755000 سے تو ایک مہینی کی depreciation آئی کی building کی 4875 explanation to record monthly depreciation expense on building ساری depreciation کی entries بالکل اسی فارمولے سے اور اسی method سے ہوتی next entry ہے in December Elta Sigma Resort entered into agreement to host the Anvil Symposium of ACE December میں ہمارے resort نے ایک agreement کیا ہے کہ ایک event ہے Anvil Symposium میں ایک event ہے اس کا نام ہے Americans for a clean environment اس کو ہم host کریں گے یعنی ہمارا ہوتیل اس کی hosting کرے گا وہ start کب ہو رہا ہے next year April میں start ہو رہا ہے The resort expects to earn rental revenue of at least 45,000 dollars expects اس میں جو main بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارا جو hotel ہے وہ expect کر رہے ہیں امید کر رہا ہے کہ ہمیں جو اس event کو host کرنے سے revenue ملے گا وہ 45,000 dollars کا ہوگا نہ ابھی تک کچھ ملائے ہمیں نہ ہی ہم نے کوئی service دیئے ہم revenue کی entry دو سبتوں میں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ یا تو ہمیں پیسے مل گئے ہیں ہم نے ابھی تک service provide نہیں کی دوسرا یہ کہ پیسے ابھی تک نہیں ملے لیکن ہم نے service دے دیئے اس transaction میں دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہو رہی نہ ہمیں پیسے ملے نہ ہی ہم نے ان کو ابھی تک event کو host کیا وہ ہم اگلے سال کریں گے تو اس کی entry بھی اگلے سال ہی ہوگی اس سال اس کی entry نہیں ہوگی تو اس جیو والی transaction کے ہمارے پاس آئے گا no entry اس کی کوئی entry نہیں ہوگی کیونکہ نہ تو ہم نے service دیئے نہ ہمیں پیسے ملے جب transaction ہی نہیں ہوئی تو اس کی entry بھی نہیں ہوگی next one a one year fire insurance policy had been purchased on September 1 first September کو ہم نے ایک سال کی fire insurance policy خریدی insurance کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ policy جو لی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سال کے اندر اندر ہماری building کو آگ لگ گئی تو اس کے جو payment ہوگی اس سال جو نقصان ہوگا وہ insurance company پے کرے گی تو پہلے ہم نے advancement کو payment کر دیا پھر وہ نقصان کی صورت میں وہ company پے کرے گی the premium premium یعنی کتنے پیسے بنتے تھے اس insurance کے جو ہم نے خریدی ہے ایک سال کی 7200 ڈالر بنتے تھے for entire life of policy had been paid on September 1 یہ پورے سال کے اس کی پیسے تھے 7200 ڈالر جس کو ہم نے پہلے پے کر دیا September 1 کو خریدہ اسی دن پے کر دیا and recorded as unexpired insurance insurance expense ہے لیکن ابھی تک کی expense نہیں بنا کیونکہ ہم نے اس کو advance خرید لی ہے ہم نے اس کی پورے سال کے پیسے advance میں ابھی پے کر دی ہیں تو جب ہم نے last lecture میں پڑھا کہ جب ہم کسی بھی چیز کیلئے advance payment کرتے ہیں تو وہ asset کے لائی جاتی ہے تو یہ unexpired insurance ہمارا asset ہے تو بہرہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ September 1 کی بات ہو رہی ہے ہم adjusting entry December 31 کو کر رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے بھی اگر ہم ایک راف میں journal entry اپنی understanding کیلئے کر لیں تو adjusting کرنا آسان ہو جائے گا تو اس کیلئے اگر journal entry کریں September 1 کو تو September 1 کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے cash payment کر دی ہے 7200 کی تو cash کو ہم نے credit کر دیا کس چیز کیلئے ہم نے unexpired insurance خریدی unexpired insurance ایک asset ہے کیونکہ ہم نے اس کیلئے advance payment کیے asset debit ہو جاتا ہے اس کو ہم نے debit کیا 7200$ سے تو یہ journal entry ہو گئی اب adjusting ہم سے مانگئے اس سے adjusting کرنا آسان ہے کیونکہ یہ September 1 کو ہم نے advance payment کی تھی اس چیز کی جو ابھی تک ہم نے use نہیں کیا وہ asset جو ہم نے خرید تو لیا insurance لیکن ابھی تک use نہیں کیا تو December 31 تک یہ use ہو گیا ہے یہ insurance جو ہے اب December 31 کو expense بن گئی ہے کتنی ایک مہینے کی ہم نے لکھا insurance expense debit اور unexpired insurance یہ جو asset ہے یہ use ہو گیا کم ہو گیا کم ہوتا ہے تو credit ہوتا ہے unexpired insurance کو credit کر دیا insurance expense debit unexpired insurance credit لیکن ایک مہینے کا نکالنا ہے ہماری company monthly کرتی ہے entry 7200 جو ہے وہ پوری life کی تھی پوری life یعنی کہ کتنے ہیں life اس کی entry میں بتایا ہے کہ one year one year کا مطلب یہ ہوا کہ بارہ مہینے تو ہم کیا کریں گے 7200 divided by 12 بارہ مہینوں پہ اس کو divide کر دیں گے جب اس کو بارہ پہ divide کیا تو ہمارے پاس ایک مہینے کی جو amount آئی ہے وہ 600 آئی ہے تو ہم نے لکھا to record insurance expense which was paid in advance 600 روپے کا جو insurance ہم نے policy خریدی تھی advance payment کی تھی اب ایک مہینے 600 روپے کی وہ 600 ڈالر کی وہ expense بن گی کیونکہ insurance ایک expense ہے لیکن اس وقت expense بنتا ہے جب وہ time گزرتا جاتا ہے جس time کیلئے ہم نے اس کو خرید ہے تو ہر مہینے جو ہے یہ 600 روپے سے expense بنتی جائے گی یہ ہمارا ہو گیا دوسرا پارٹ اس کا as of December 31st how much of 19,200 dollars received on November 1 has been earned by Elta Sequa اب ہم سے کہا جا رہے ہیں کہ December 31st کو یہ جو 19,200 dollars receive ہوئے ماری company کو November 1 میں اس میں سے کتنا earn ہو گیا ہے is this amount the same as the amount of revenue recognized in your registering entry for item C explain کرنا کیا ہے ہم نے ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 19,200 dollars November 1 کو دیکھنا ہے ہم نے کہ کون سی transaction میں یہ رہا November 1 transaction C میں 19,200 ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 19,200 کو un-earned rental revenue ہے November 1 کا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ December 31st تک اس میں سے کتنا earn ہو گیا ہے یہ un-earned تھا 19,200 اس میں سے کتنا earn ہو گیا ہے December 31st تک پھر ہم سے پوچھا ہے کہ کیا یہ same amount ہے جو ہم transaction C میں ہم نے record کی تھی اگر نہیں تو کیوں تو transaction C میں جو ہے اس کا solution یہ کہ entry C the amount of revenue earned was only for the month of December was recognized amounted to 3,200 یہ ہم آ جاتے اس entry پہ یہ ہم سے کہا جا رہے کہ یہ 19,200 میں سے کتنا December تک 1 ہو گیا ہے اور یہ بتائیں کہ یہ وہی amount ہے جو یہ 3,200 اور 19,200 same کیوں نہیں یہ نومبر 1 کو 19,200 advance لے لئے تھے تو December 31st تک 19,200 پورے کیوں نہیں ہوئے 3,200 کیوں ہیں اس کا answer یہ ہے کہ ہم نے December 31st کو صرف ایک منت کا revenue record کیا کیونکہ question کہہ رہا تھا کہ monthly adjustment ہوتی تو December 31st کو ہم نے صرف یہ دکھا ہے کہ ایک مہینے میں ہم کتنا earn کرتے ہیں تو ایک مہینے میں 3,200 earn کیا ہے جبکہ 19,200 جو ہے وہ ایک مہینے کا نہیں تھا وہ پورے 6 مہینے کا تھا اس لئے ان دونوں میں فرق ہے تو ہم نے لکھا ان entry said the amount of revenue earned only for the month of December was recognized amounting to 3,200 while till December 31st the company has earned a total of 6,400 revenue صرف December میں 3,200 ہم نے record کیا لیکن اگر آپ November 1 سے لے December 31st تک کی بات کریں کہ November 1 سے December 31st تک ہم نے کتنا earn کیا ہے تو November کا پورا مہینہ اور December کا پورا مہینہ ایک مہینے کی 3,200 تھے دو مہینے کی ہو جائیں گے 3,200 پلس 3,200 تو ہو جائیں گے 6,400 تو ہم نے 19,200 میں سے December 31st تک 6,400 کا revenue earn کر لیا ہے اور یہ 3,200 سے different ہے calculation دیکھ لیں revenue earned in نومبر 3,200 in December 3,200 is equal to 6,400 تو فرق ہے دونوں میں ہم کہیں کہ 19,200 میں سے December 31st تک ہم نے 6,400 کا revenue earn کیا ہے اور یہ transaction C کی amount 3,200 سے different ہے کیونکہ transaction C میں ہم نے صرف December کا record کیا تھا لیکن ابھی ہم دو مہینے کی بات کریں November December ملا کے دونوں کی تو وہ different ہے کا next problem problem 4.3 page number 181 preparing adjusting entries from a trial balance تو adjusting entries ہی بنانی ہے اس question میں لیکن یہ simple data نہیں دیا بلکہ trial balance دیا اور اس کے بعد کچھ entries کا data بھی دیا تو ہم نے دونوں سے information لے کے adjusting entries بنانی on April 1 2001 Pat Hamilton an attorney opened her own legal practice to be known as the law office of Pat Hamilton the business adjust its accounts at the end of each month پچھلے question کی طرح month end پر ہوتی the following trial balance was prepared at April 30 2001 after one month of operation تو نیا business start ہو ہے law office of Pat Hamilton اس legal services provide کی جاتی ہیں اور اس کو ایک منت ہو ہے operations کو April 30 کی trial balance ہمیں دیا different items اس کو بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد اس کا other data other data میں adjusting entries related data دیا نیچے instructions a part prepare the adjusting entries required at April 30 30 April کی adjusting entries کرنی ہے اس data کو دیکھتے ہوئے بھی part بعد میں دیکھیں گے adjusting entries اس طرح سے format adjusting entry کی heading date explanation debit or credit پہلی entry ہے no interest has yet been paid on the note payable accrued interest at April 30 amounts to $130 note payable کے اوپر interest بنتا ہے جو ابھی تک pay نہیں کیا note payable پر interest کیوں بنے کیونکہ note payable وہ چیز جس میں ہم نے return agreement کیا کہ ہم نے اتنی amount pay کرنی ہے اس date کو اتنی amount واپس return کرنی ہے جو ہماری liability ہے تو اگر جس date کے اوپر لکھا گیا اس date کے اوپر pay نہیں کر پاتے تو جتنے دن گزرتے جاتے جاتے کو اتنے دن کا ہمارا interest ہم پہ charge ہوتا جاتا ہے تو یہ note payable ہے جس کو fix date pay نہیں کر سکتے تو اس لئے اس کے اوپر interest ہمارا accrued ہے accrued کا مطلب ہے جمع ہوا payable ہے ابھی تک ہم نے pay نہیں کیا تو یہ interest ہمارا expense ہے جس کو pay کرنا accrued interest April 30 کو اس interest کی amount بنتی 180 dollar تو ہم نے اس کو pay نہیں کیا تو record بھی نہیں کیا ہوگا تو ہم نے اس کو record کرنا interest expense debit ہوتا ہے interest payable کو credit کر دیں $180 to record interest expense not yet paid second salaries earned by office staff but not yet recorded or paid amount to 3470 at April 30 salary expense کی بات ہو رہی ہے جس کو ابھی تک ہم نے pay نہیں کیا لیکن staff نے service دی تھی انہوں نے earn کر لی ہے لیکن ہم نے pay نہیں کیا salary expense debit salaries payable credit 3470 سے اور explanation اسی طرح to record salaries expense which are not paid third many clients are asked to make advance payment for legal services to be کے لیے وہ payment advance میں کر لیں these advance payments are credited to un-earned retainer fee account تو جو ان کا revenue ہے اس کو یہ نام دیتے ہیں retainer fee کا اور یہ کیونکہ un-earned ہے کیونکہ ہم نے advance payment لے لیے اور ابھی تک service نہیں دی تو un-earned retainer fee اس کو نام دیا گیا ہے during april 7700 of مہینے کی جو service دے دی ہے وہ 7700 کی بنتی ہے تو entry اسی amount کی ہوگی اگر ہم اس کو کرنے سے پہلے journal entry کرنا چاہیں تو اسی طرح ہوگی کہ cash ہم نے receive کر لیا cash debit ہوگیا اور un-earned retainer fee credit ہوگئی ہے لیکن ہم adjusting entry مانگ کی تو un-earned retainer انہوں نے اپنے revenue کا نام دیا legal fees earned تو ہم بھی یہی same نام use کریں اور un-earned کو یہ کہہ رہے ہیں un-earned retainer fee تو ہم یہی دونوں نام use کریں trial balance سے دیکھ کر un-earned retainer fee اور جب earn ہو جاتا ہے revenue service دے دیتے ہیں تو legal fee earned کا نام دیا ہے explanation to record legal fees earned which was received in advance جو advance received کیا تھا اس کا کچھ portion April کی منت کا earn ہو گیا ہے next some clients are not billed until all services relating to their matter have been rendered کچھ clients کو اس وقت تک ہم بل نہیں بیچتے جب تک ساری service complete ان کو provide نہیں کر دیتے as تک ہم نے services completely 4780 amount بنتی تھی ہم completely render یعنی provide کر دی ہیں clients کو لیکن ابھی تک ہم نے record نہیں کیا تو record نہیں کیا تو obviously ہم perceived بھی نہیں کیا اور اوپر بتایا بھی ہے کہ are not billed جب bill بھیجیں گے تو payment ملے گی اب تک ہم payment نہیں ملی کیونکہ ہم نے bill نہیں بھیجا جب bill نہیں بھیجا payment نہیں مل جائے گی تو اسے کہیں گے receivable legal fees receivable debit اور legal fees earned credit کیونکہ service دے دیا تو revenue earned ہو چکا ہے to record interest expense not yet paid next professional liability insurance policy was purchased on April 1st April کو ہم نے insurance policy purchase کی تھی اس کا premium 3000 تھا جس کو ہم نے pay کر دیا تھا اور record کیا تھا ان اگر ہم journal entry کریں تو یہ ہوگی ان ایکس پائد insurance کیونکہ ہم advance payment کرتے تو ہمارا asset کہلاتا ہے ان ایکس پائد insurance asset ہے اس کو debit کر دیا 3000 سے اور cash advance pay کیا تو cash کو credit کر دیا adjusting entry کیا ہوگی adjusting entry یہ ہوگی کیونکہ 6 مہینے کا insurance کی amount 6 مہینے کی تھی ہم نے ایک مہینے کا record کرنا ہے تو 3000 کو 6 پہ divide کریں گے تو ایک مہینے کا an expired insurance جو ہے وہ asset کم ہو کے insurance expense بن جائے گا entry بن کی insurance expense debit unexpired insurance credit 3000 divided by 6 تو 500 April کی month insurance expense ہے which was paid in advance جو ہم advance پہ کر چکے تھے اس کے بعد business rent and office at a monthly rate of 1600 per month ہم نے ایک office rent پہ لیا وا rent اسی entry کی طرح advance payment کی بات ہو رہی ہے journal entry یہ ہوگی کہ ہم نے cash دیا ہے اور کس چیز کی بدلے میں ہم نے پہ پہ مہینے ہم نے mortgage پر مہینے کی تھی تو 16 plus 16 plus 16 39 hundred ہو جائے گا یہ journal entry کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم سے question میں adjusting entry مانگ کیا ہوگی پہ prepaid rent جو ہے یہ reduce ہو کے rent expense بن گیا ہے تو rent expense debit اور prepaid rent کم ہو credit ہو گئے was paid in advance next office supplies on hand at April 30th amounted to 1100 office supplies کی amount on hand on hand کا مطلب وہ office supplies جو ابھی ہمارے پاس موجود ہیں جو use نہیں ہوئے اس کی amount بنتی ہے 1100 تو obviously ہمیں office supplies وہ record کرنے ہیں جو expense بن چکے یعنی جو use ہو گئے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ office supplies کو نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے جو use اس کو نکالنے کا فارمولا کیا ہے کہ cost of office supplies یعنی جتنے میں خریدا تھا minus on hand جتنے ابھی موجود ہیں جتنے پہلے خریدے تھے جتنے ابھی موجود ہیں ان کو minus کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے use ہو گئے یعنی کتنے expense بن گئے تو office supplies کی on hand کی amount تو 1100 ہمیں یہاں پہ دی ہے لیکن اس کی cost کہاں سے آئے گی وہ آئے گی trial balance سے trial balance پہ چلتے یہ trial balance یہاں start میں یہ office supplies کی amount ہے 1460 تو 1460 کو ہم نے یہاں پہ minus کرنے 1100 on hand سے تو ہمارے پاس 360 آ جائے گا یہ وہ amount ہے office supplies کی جو ہم use کر چکے یعنی کی جو expense بن گئے expense debit ہوتا ہے office supplies expense debit اور credit office supplies کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ office supplies use ہو گئے کم ہو گئے asset کم ہوتا ہے تو credit ہوتا ہے تو office supplies کو credit کرتی ہے explanation to record office supplies expense for the month last ہے تو یہ question میں office equipment یہ supplies کی نیچے ہے اس کی cost ہے 26400 26400 April 30th 2001 ہم نے یہ بتانا ہے کہ 30 April کو ہم کمی کی income statement بنائیں گے تو net income کی amount کہاں سے آئے گی کتنی آئے گی اور کیا calculation ہوگی net income نکالنے کی لیے ہم پتہ ہے کہ income statement بنائی جاتی ہے income statement میں net income کس طرح نکلتی ہے کہ ہم revenue میں اسے expenses کو minus کر دیتے تو net income یا net profit آ جاتا ہے تو ہمیں اس question کے لیے پہلے revenue کو calculate کرنا پڑے گا پھر ہمیں expenses کو total کرنا پڑے گا اور دونوں کو minus کرنا ہوگا پہلے revenue ہم دیکھتے ہیں کہاں سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے trial balance اور اس کے بعد اپنی entries سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم trial balance میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں revenue کتنا دیا ہے یہ trial balance ہے drawing کے نیچے سب سے پہلا revenue جو ہمارے پاس تھا trial balance کا ہم نے لکھا ہے revenue as trial balance on April 30 2001 is equal to 1580 یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے transactions میں دیکھنا ہے کہ revenue کہاں کہاں آ رہا ہے start سے transactions پر آئیں گے first second third C transaction میں revenue کے amount آئی ہے 7700 اور D میں revenue کے amount آئی ہے 4780 اس کے علاوہ revenue نہیں ہے تو 7700 اور 4780 کو 1580 میں پلس کر لیں گے تینوں کو total کریں گے تو revenue آ جائے گا 14,060 یعنی کہ April کے منت کا total جو revenue ہمارا وہ 14,060 ہے بلکل اسی طرح سے ہم expenses کو total کریں گے سب سے پہلے trial balance کے expenses کو اور اس کے بعد entries کے expenses کو trial balance پہ آتے ہیں expenses start ہوتے revenue کے بعد salaries expenses miscellaneous expenses salary 2680 miscellaneous 1200 اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نام دیئے office rent office supplies depreciation interest insurance لیکن آگے 00 لکھا ہے تو یہ ایک طرح سے ہمیں سمجھانے کے لیے دیا وائے یہ سارے expense ابھی تک ہم نے تو 0 ہے record نہیں کیا لیکن لیکن جب آپ entry کرو گے تو یہ سارے آ جائیں گے تو entries میں یہ سارے آگے تو جو دو پہلے سے دیئے میں salaries اور miscellaneous وہ بھی لکھیں گے اور entries میں آئے ہیں وہ بھی لکھیں گے تو 2680 plus 1200 plus یہ interest expense 180 plus 3470 salaries expense plus insurance expense 500 plus rent expense 1600 plus office supplies expense 360 plus depreciation expense 220 یہ یہ سارے یہاں پر میں لکھے ہوئے ان سب کو total کریں گے تو 10,210 آجائے گا expenses کا total اور revenue کا total آگیا net income نکالنے کیلئے دونوں کو minus کرتے تو revenue 14,060 minus 10,210 expenses net income آجائے گی 3850 اس کو اس طرح بھی calculate کر سکتے یا پھر جیسے ہم formal income statement بناتے اس طرح بھی کر سکتے لیکن ہمیں یہاں پہ بنانے کیلئے نہیں کا بلکہ صرف یہ پوچھے کہ amount of net income determine یعنی calculate کر کے بتائیں کہ کتنی ہوگی جو کہ income statement میں آنی موسیقی